سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو ایک خوشی کی خبر سناتا ہوں آسٹریلیا نے بھی آئی سی سی کو کہیں نہ کہیں ایک پچکاری ماری ہے کہ بھائیہ یہ آئی سی سی چیمپین ٹروفی 2025 کا جو روٹ ہے نا یہ تھوڑا چینج کر دو آربیجن سنگھ نے بولا کہ بھائی تم لوگوں کو اگر ہمارے آکے نہیں کھیلنا نہ آؤ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم اپنی ٹیم نہیں بھیجیں گے پاکستان تمہیں جو کرنا ہے وہ کر لو سر جی یہ ذہن میں رکھیں ہیں کہ میرے 25-30 سال تک انڈیا کے ریکٹیم ہو سکتا ہے نہ آئے ہو سکتا ہے آپ نے اب سوشل میڈیا کے اوپر یا نیوز چینلز کے اوپر اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ کچھ حبر سنی ہوگی اور یہ بڑی اتھینٹیک اور افیشل نیوز ہے کیا آخر پاکستان ہی کیوں ہر دفعہ کمپرومائز کرتا ہے بھارت پاکستان میں کھیلنے پر آمادہ نہیں نیوٹرل وینیو بھی مرضی کرتا ہے کیوں اتنی زیادہ بھارتی ہٹ درمی نظر آئی ہے جہاں پاکستان مجبور ہوا ہے بار بار اپنی رائے اپنی مرضی اپنی ہوسٹنگ کو سرنڈر کرنے کو اس میں بی سی سی آئی کا نقصان ہے اس میں پاکستان کا نقصان تھوڑی ہے اگر پاکستان میں چیمپنز ٹوفی نہیں ہوتی ہے اور یہ یاد رکھیں کہ جو دنیا کرکٹ کے اندر جو پیسہ ریز ہو رہا ہے جو فنانشل پاور ہے وہ انڈیا کے پاس ہے انڈیا کے بعد اب بھنگلہ دیش اور آسٹریلیا بھی پاکستان چیمپنز ٹوفی کھیلنے کے لیے نہیں آرے اب اس کے پیچھے بڑی بات کیا ہے اس کے پیچھے والی ساری بات کیا ہے اور اس بات کے اوپر اب پی سی بی کا کیا ایکشن ہے کیونکہ اب اس کے اوپر پی سی بی نے بھی بات کرنا شروع کر دیا ہے پی سی بی افیشلز نے بات کرنا شروع کر دیا ہے جب پتہ چلا گئے جی بنگلہ دیش اور آسٹریلیا بھی پاکستان چیمپنز ٹوفی کھیلنے کے لیے نہیں آرہے تو کہیں نہ کہیں اس کا قصور بار بھی پی سی بی نے اور پاکستانی میڈیا نے بی سی سے ہی اور انڈین گورنمنٹ کو بنانا شروع کر دیا ہے کہ انڈین گورنمنٹ جوہاں وہ سیاست کر رہی ہے بی سی سے جوہاں پولٹکس کر رہا ہے اور ایک کے بعد ایک جوہاں وہ پاکستان ٹیمو کو جوہاں وہ اپنی باتوں میں لگا کر جوہاں وہ آپ جوہاں وہ پاکستان سے دور لے کے جا رہے ہو پاکستان سے چیمپنز ٹوفی کی ہوسٹنگ چھنوا رہے ہو اپنے باؤں پہ ہودھ کلاری مار لیا پہلی دو بات ہے آپ چیمپنز ٹوفی کے پروپوزر اننونس کر رہے ہو آپ نے انڈیا سے پوچھا نہیں ہے بھائی کون سے ایسا ٹونامنٹ ہے جو انڈیا کے بغیر چلتا ہے مجھے بتاؤ نا انڈیا کے بغیر کی ٹونامنٹ چلتا ہے انڈیا سے پیسہ آتا ہے بی سی سے ایسے ریوینیوں آتا ہے اگر میرے موہ سے سچی بات سننا چاہتی ہونا تو یہ سن لو آئی سی سی کرواتا ہے ٹورنامنٹ پیچھے سے پیسے بی سی سے ہی دیتا ہے وہ بی سی سے ہی کا ٹورنامنٹ ہوا یہ بے شک سمجھ لو کیوں ہوا کیونکہ بھائی وہ میر بورڈ ہے وہ ریچ بورڈ ہے ان کے پاس پیسہ ہے اور آپ ان کی اگینس چل رہے ہو ایسا تو ہو گئی نہیں آپ نے کھلے ہاں پھر یہ باتیں کی کہ ہم انڈیا کا بغیر چیمپنز سطافی کروائیں گے انڈیا بہاڑ میں جائے انڈیا یہ کرے انڈیا وہ کرے چیزیں آپ کو سامنے ہیں پھر دیکھ لو کیا ہوا ہے طلب انڈیا کیا کرے انڈیا نے جو کرنا تھا وہ کر دیا ہے انہوں نے بولا ہم پاکستان کھیلنے نہیں آرے ان کے پیچھے پیچھے افغانستان بھی بول دیا کہ ہم پاکستان کھیلنے نہیں آرے ان کے پیچھے پیچھے جو آپ اسٹریلیا اسٹریلیا جیسی ٹیم بھائی یعنی جب نکلتی یا نہ تو سمجھ لو بیڑا گھرک ہو چکا بیڑا گھرک ہو چکا بنگلہ دیش کا تو میں نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا کہ بنگلہ دیش نہیں آئے گا پاکستان کھیلنے اور بنگلہ دیش افیشلز نے یہ بات بتائی تھی کہ ہم تیس سیریز کھیلنے بائی لیٹرل سیریز کھیلنے پاکستان ضرور آئیں گے ہم چیمپن سٹافی کھیلنے پاکستان نہیں آئیں گے ہمیں سیکیورٹی کے مسئلے ہیں دیکھو یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں اب اسٹریلیا جیسی ٹیم نکل گیا ہے اب پہلے آئی سی سی نے ابھی نہ میں آپ کو بڑی ایک اتھنٹک بات بتانے لگا ہوں یہ بڑی بات ضرور سنگیے گا آئی سی سی نے پہلے جو ہے وہ یو اے ای کو کو ہوسٹ رکھا اس وجہ سے رکھا کہ کم از کم پی سی بی کے مائنڈ میں یا پی سی بی کے دماغ میں یہ بات ڈال دیں کہ چیمپن سٹافی پورے کے پوری پاکستان میں نہیں کروائی جائے گی ٹھیک ہے مطلب آدھی چیمپن سٹافی یو اے ای میں بھی کروائی جائے گی اس وجہ سے آئی سی سی نے یو اے ای کو کو ہوسٹ رکھا ٹھیک ہے اب کیا ہوگا اب پورے کی پورے چیمپن سٹافی چلی جائے گی یو اے ای دنیا کی دو ٹاپ کی ٹیم ہے جو ہوں انڈیا اور اسٹریلیا جب وہ ہی پاکستان آ کر نہیں کھیل رہی تو پھر بھائی جان آپ نے کیا چیمپن سٹافی گھنٹا چیمپن سٹافی کروائی پاکستان میں نہیں کیا چیمپن saitافی آپ نے کروائی ہیں بھائی جان میری جانگ ہے چیمپن سٹافی نہیں ہو سکتی پاکستان میں اب یہ جو پاکستانی کچھ لوگ پاکستانی میڈیا رو رہا ہے اب یوز کر رہا ہے انڈیا کو گالیاں دے رہے ہیں یہ انڈیا کو کہ یہ سارا کچھ انڈیا کا قصور ہے انڈیا کی ویڈا سے جو آپ چیمپنز ابھی پاکستان سے چھینی گئی ہے فلانا اٹمکانا فضول باتیں جس میں کوئی سینس نہیں ہے یار مجھے ایک بات بتاؤ یہ جو آپ کے پی سی بھی نے جو پی سی بھی نے رونا لگایا ہوگا ہے کہ وہ جی سٹیڈیم بنا دیئے ہیں وہ جی پیسے لگا دیئے ہیں تو بھائی پیسے تو ضروری سے نوتر لگانے مطلب آپ رو رہے ہو آپ دنیا کو رو کر بتا رہے ہو آپ اپنے سٹانس پہ نہیں کھڑے ہوئے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کا سلوشن کیا اور کس طرح اس کو ریزولف کیا جا سکتا ہے کیونکہ لوگ دونوں سائیڈ کے دیکھنا چاہے ہیں سب سے بڑے سٹیک اولڈر تو سپیکٹیٹرز ہیں جب ویورز کو گیم نہیں ملے گی پلیئر بھی آئیم شور کہ وہ بھی کھیلنا چاہتے ہیں اس کو کیسے دیکھا جائے کیسے حل کر سکتے ہیں دیکھیں اس کو ایز ای پلیئر ہم تو حل نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ جو سرکاریں ہیں اگر وہ چاہتی ہیں کہ کرکٹ ہوگی تو ہوگی اگر وہ لگتا ہے کہ کرکٹ نہیں ہونی چاہیے تو نہیں ہوگی اور دیکھیں وہ اگر چیزیں کرکٹ کروانی ہیں وہ سب کرنا ہے تو وہ دونوں دیشوں کے جو ریلیشن ہے وہ ٹھیک کرنے بڑے ضروری ہیں اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر کبھی کرکٹ نہیں ہوگی اور اگر ہم دیکھیں کہ کبھی وہاں سے بات چیت ہو رہی ہے کچھ کبھی یہاں سے بات چیت ہو رہی ہے تو اس کا مسئلہ کا حل ایک ہی ہے جب دونوں دیشوں کے ہیڈز جو بیٹھیں بات کریں دیکھیں کرکٹ بہت چھوٹی چیز ہے کیونکہ باقی کی چیزیں جب حل ہوں گی تب کرکٹ جا کے جو ہے وہ آٹومیٹکلی اس پائیدان پہ آ جائے گا کہ کرکٹ ہوگی کیوں اتنی زیادہ بھارتی ہٹ درمی نظر آئی ہے جہاں پاکستان مجبور ہوا ہے بار بار اپنی رائے اپنی مرضی اپنی ہوسٹنگ کو سرنڈر کرنے کو اور یہ یاد رکھیں کہ جو دنیا کرکٹ کے اندر جو پیسہ ریز ہو رہا ہے جو فینانشل پاور ہے وہ انڈیا کے پاس ہے یعنی آسٹریلیا اور انگلینڈ بھی اب انڈیا کی بات ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اگر آئی سی سی کے اندر یا کسی اور جگہ پہ جب انڈیا کوئی چیز کہتا ہے کہ ایسے ہونا چاہیے تو سب لوگوں کو ماننا پڑتا ہے کیونکہ میکسیمم پیسہ وہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے انڈیا سیسا دنیا کرکٹ کے اندر اس کے لیے آسٹریلیا اور جیسا میں نے کہا انگلینڈ کی کرکٹ پاورز جو ہیں وہ بھی کئی دفعہ اپنے آپ کو مجبور پاتی ہیں کیا ہمیں ایشیا کپ کو کینسل کر دینا چاہیے تھا ایز ایز ای نیشنل پالیسی یہ ایک پہلا سوال تھا اس کی وجہ یہ تھی کیوں نہیں ہم نے کیا اس لیے نہیں کیا کہ میری نظر کے اندر جتنا پیسہ ملتا ہے ایک ٹورنمنٹ کو کرانے میں وہ پیسہ بی سی سی پی کو یا سوری پی سی بی کو جو ملنا چاہیے تھا وہ غالباً اس کے لیے وہ ان کی مجبوری بنی کہ پیسے ہمیں بہت کم ملتے ہیں تو اچھا ہے کہ ہمیں ای سی سی سے کچھ پیسہ مل جائے گا اور کافی حد تک کافی پیسہ ملتا ہے پہلی بات تو یہ ہوگی دوسری بات مانتے تو کیا پھر ہم ورلڈ کپ کے لیے بھی اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہم نہیں جائیں گے انڈیا میں تو اگر آپ نے ورلڈ کپ کے لیے جانا ہے اور پھر آپ ای سی سی کی بات بھی نہیں مان رہے اور وہ بھی نہیں کہہ رہے جو وہ کہہ رہے ہیں اور اپنی بات منوانا چاہتے ہیں پاکستان کو ایک طرح سے جسے کہتے ہیں کہ ایک کونے میں بٹھا دیا مکمل طور پر اب ہم ہیں اس سے چپکنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں انڈیا ہم سے بہت آگے جا چکا بہت ساری ویلڈز میں بہت آگے جا چکا لیکن پاکستان آج بھی مجبور ہوتا ہے اپنے آپ کو انڈیا سے مقابلہ کرنے میں انڈیا کو برا بھلا کہنے میں